بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی و نسلم على رسول کریم اما بعد میرے عزیزو اور بھائیو دو تین روز سے ترتیب نہیں بن پائی بس کچھ ایسے آزار رہے یہاں یہ نیٹ کی دنیا ہے تو اس میں بعض چیزیں غیر اختیاری لائٹ وغیرہ میں کچھ پروبلم اللہ غرض مختصریہ کے بارہ العوارز کی وجہ سے نہیں ہو پایا اللہ عزیزو جل نے کچھ باتیں دل میں ڈالی ہے آپ اپنے بھائیوں تک اس نیت سے پہنچاتا ہوں کہ شاید کوئی سنے ان باتوں کو اور ان سے نفع ہو جی زندگی میں جیتے جی جب دین کے اعتبار سے نفع ہو اور اللہ کا قرب ملے تو ہمارے لیے ذریعہ بنے تو غور سے سنیے میرے عزیزو دو روز قبل حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات پڑھی تو دل پر بڑا اثر ہوا اور یہ جی چاہا کہ یہ بات اپنے بھائیوں تک پہنچنی چاہیے اس لیے پہلے تو میں لفظ لفظ اس کو سنا دوں ایک دو منٹ کی ہے اور پھر اس کی کچھ تشریح کروں گا بس یہی سمجھ لو آج کا بیان ہے اور یہ کیسا عنوان ہے کہ جس کی مجھے اور آپ کو اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں بہت شدید ضرورت ہے بات کیا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اور بڑے چہیتے اور پیارے اور لارلے یعنی حضرت تھانوی پر گویا فدہ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسی شان عطا فرمائی تھی اور اپنے قربوں کا ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ صرف بہت سے عوام کے نہیں بلکہ علماء کے مصلح اور مربے بنے علماء کے مصلح اور مربی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عقیم اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایک بیان میں میں نے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت خالیہ صاحب تھے حضرت مفتی شفی صاحب تھے حضرت حردوئی تھے اور دوسرے حضرات تھے جماعتیں بہت سے اور ذرا کچھ حسی مذاق کی باتیں تھی تو حضرت خالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فوراً یہ سوال کر لیا کہ بتاؤ اس وقت بھی کون ہے جس کا دل اللہ سے غافل نہیں تو سب خاموش رہے پھر حضرت خالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا کہ حسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم حسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے دل دل میں اللہ والے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور غافل نہیں ہوتے کسی وقت بھی ان کے ایسی مذاق بھی ہوتے ہیں تو وہ یعنی بے توکے نہیں ہوتے اور فضول و واہیات چیزوں پر مشتمل نہیں ہوتے جی ہاں تھوڑا سا تفریح اور انبیساتِ طبیعت کے لیے کبھی کچھ کرتے ہیں خیر ذرا آگے بڑھ جاؤں جو اصل بات ہے سنانے کی تو حضرت خالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی قدس رہو سے ایک مرتبہ ایک بات دریافت کی اور بڑا اسرار کیا کیا بات کہ حضرت اللہ عز و جل نے آپ سے بہت سارے کام لیے ہیں دین کے کتنی تصانیف مواعظ و ملفوزات اور کتنی شاندار تفسیر اور کیسی کیسی عظیم مفید ترین کتاب امت کے لیے یعنی یہ سمجھ لیجئے اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ دین کے کسی بھی شعبے میں بہت کم کوئی شعبہ ایسا ہوگا یہ جملہ احتیاط کی بنیاد پر بول لہا ہوں کوئی شعبہ شاید ایسا ہوگا دین کا جس میں حضرت تانوی قدس سے جہور امت کے لیے ایک عظیم زخیرہ نہ چھوڑا ہو ایک ایک کتاب ایسی جامع تو حضرت نے حضرت خالی صاحب نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور کس طرح سے آسان ہوا اگر کوئی گر کی بات ہو تو خاص بات ہو خاص راز ہو اس کے پیچھے تو ضرور بتا دیجئے میرے عزیزو آپ سب حضرت حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کے اس جواب کو سنو اور سننے کے بعد یاد رکھو اور اپنی زندگی کی صبح و شام میں واقعی اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں واقعی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے میں خود جب سے اس کو دو تین دن سے پڑھا تو قلب پر ایک ایسی کیفیت ہوئی اور اس قدر پر سکون سنو حضرت تانوی قدس سے صلحوں نے کیا جواب دیا ارشاد فرمایا اللہ کے حاکم اور حکیم ہونے کے مراقبے نے یہ سارا کام آسان فرما دیا منحیس الحاکم چوہ چرہ کرنے کی گنجائش نہیں اور منحیس الحکیم ان کا ہر تصرف حکمت سے بھرپور ہے بس یہ مراقبہ میرے لئے کارگر ہوا اور اس کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے اتنے کاموں کی توفیق دے دی حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ بحیثیت ان کے حاکم ہونے کے جو بھی وہ تصرف فرمائے کسی کو چوہ چرہ کرنے کی گنجائش نہیں اور بحیثیت حکیم ہونے کے کوئی معاملہ ان کا حکمت سے خالی نہیں بس یہ چیز میرے دھیان میں رہی اس حاکم اور حکیم ہونے کے مراقبے سے اللہ تعالی نے مجھے اتنی توفیقات سے نوازا کہ سارے کام آسان ہو گئے سبحان اللہ یہ بڑے انمول جواہرات ہیں ان کو بترتیب یاد رکھو سامنے رکھو کام آنے والی باتیں ہیں میرے عزیزو آپ حضرات نے سنا سننا صرف سننے سننے کا مزاج نہ ہونا حاکم اور حکیم ہونے کے اندر اتنی بڑی باتیں چھپی ہے اتنا عظیم معاملہ زندگی کے سکون اور چین کا راز چھپا ہوا ہے ہم کسی لمحے شکوہ شکایت کی حالت میں نہیں ہوں گے ٹینشن ڈیپریشن میں کسی لمحے نہیں ہوں گے اور بے چین پریشان ہو کر ہوش اور حواس کبھی خراب نہیں کریں گے کتنے ملتے ہیں کہ میں ڈیپریشن میں چلا گیا میں ڈیپریشن میں چلا گیا یہی مضمون آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرتان و قدس سے روحو فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا کہ بھئی میں محکوم ہوں اور اللہ حاکم ہے اللہ تعالیٰ کے حکومت میرے اوپر تو جو وہ چاہے تصرف کریں میں کون ہوتا ہوں چو وہ چلا کرنے والا جب اللہ نے چاہا مرض دے دیا جب اللہ نے چاہا صحت دے دی جب اللہ چاہے مالدار کر دیں جب اللہ چاہے فقیر رکھے جب اللہ تعالیٰ چاہے خوشیوں کا ایک پورا وہ دے دیں اور جب اللہ چاہے سب رکے حالات میں رکھ دیں جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی قسم کے غم میں مبتلا کرنا تو وہ غم میں مبتلا کر دیں اور جب اللہ تعالیٰ غم کو دور کر کے خوشیوں میں مبتلا کرنا چاہے تو خوشیاں دکھا دیں یعنی میرے عزیزو بہت قیمتی بات ہے بھئی آپ نے ایک مکان بنایا آپ نے گاڑی بنائی آپ نے اپنا ایک گھر تعمیر کیا آپ کا اپنا پلوٹ ہے اپنا باغ ہے اپنا کھیت ہے اپنا پارک ہے آپ اس کو بنا رہے ہیں اب آپ مستری کو کہتے ہیں کہ یوں کر دور ایسے کر دور اس میں پانی دے دو اس درخت میں یہاں اس کی جڑ میں یہ لگا دو یہاں پھول لگا دو ادھر تھوڑے سے کانٹے لگا دو ادھر تھوڑے سے تار وغیرہ وائر چاروں طرف لگا دو کوئی آ نہ سکے داخل نہ ہو سکے یہاں شاندار رہنے کا مکان بناو یہاں ٹوئلٹ استنجے کی جگہ بناو اب ٹوئلٹ استنجے کی جگہ اور وہ خاردار جہاں کانٹے آپ نے لگوائے ہیں اور خاردار تار لگوائے ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ وہ جگہ تو آپ نے شاندار اپنے کمرے کے لیے اور رہائش کے لیے عمدہ بنائی اور ہمارے اوپر جو ہے آپ نے یہ گندگی اور نجاست کی وہ کر دی کس کو حق ہے یہ تو سچی بات یہ ہے اے میرے بھائیو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے یہ باتیں سننے کے بعد تھنڈے دل سے سوچ تو لینا بیٹھ کر کے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخون تک ماں کے پیٹ میں مادے منوی گیا منی کا وہ مادہ گندہ بدبودار جی وہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح تصرف کیا ہے دیکھو اجمالاں تمہیں اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ ہی کے لیے لہو الامر والخلق والامر اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کا نظام چلتا ہے اور وہی قادر مطلق ہے اور اسی کے اس میں ہم جگڑے ہوئے ہیں لیکن اس کا استہزار اور دھیان اس مادے منوی پہ کس طرح سے اللہ کا نظام چلا جی وہ خون کا لوتھڑا بن گیا گوشت کا ٹکڑا بن گیا پھر اس میں ہڈیوں کا اور رگوں کا اور ایک ایسی ترتیب تھوڑی دیر اپنے بارے میں ہم سوچے تو ہم کون ہوتے ہیں چوہ چرا کرنے والے اعتراض کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رنجیدہ اور غمزدہ ہو کر ٹینشن اور ڈیپریشن میں پڑھنے والے ہمیں تو سوچنے چاہیے جب اللہ تعالیٰ میرے حاکم اور انہوں نے مجھے بنایا میں ان کا بنایا ہوا ہوں جیسے میں کوئی گاڑی بناوں مکان بناوں چیز بناوں کچھ بناوں کپڑا بناوں کوئی چیز تیار کروں میں اس کو کر رہا ہوں میری ملکہ ہے تو جیسے چاہتے ہیں بناتے ہیں تو میرے عزیزوں اور بھائیوں اللہ عز و جل نے ہمیں جس انداز سے بنایا اور جو ہمیں وہ تصرف کریں جب سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخون تک سارا سب کچھ ہے ہی انہی کا بنایا ہوا بولو تیس سال والا بتائے تیس سال سے پہلے کہاں تھا پچاس سال والا بتائے پچاس سال سے پہلے کہاں تھا اس زمین پر اللہ تعالیٰ حاکم ہے جب وہ حاکم ٹھیرے تو ہمیں تو چونچرہ کا حق رہتا ہی نہیں آج کے حالات میں جیسے چل رہے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا کوئی تکلیب میں ہو گیا کسی کو ہسپیٹل جانا پڑ گیا کسی کے اببہ کا انتقال ہو گیا کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا کسی کے رشتہ داروں میں کچھ ہو گیا ہم پریشان کیوں پہلی بات حضرت تھانوی قدیس سلوہو نے کیا بات فرمائی فرمایا یہ تصور کریں کہ جس نے جس نے موت دی جس نے بیماری دی جس نے یہ غم دیا جس نے یہ حالات ڈالے وہی تو حاکم ہے ہم تو اس کی حکومت و ملکیت میں ہیں وہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے حاکم بھی ہے لہذا ہمیں چونچرہ کا حق نہیں ہے ہاں یہاں ایک بات ارض کرتا چلوں کبھی پہلے بھی میں نے بیانات میں کہی ہے جتنی دعائیں ہیں جتنی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے جتنی اللہ سے بھیق مانگنا ہے دلخواستے کرنا ہے اپنی کمزوری پیش کریں ہم لازم مانگے اے اللہ میں آفیت مانگتا ہوں اے اللہ میں ان پریشانیوں میں میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ سب آپ کی طرف سے ہے اے اللہ میں چونچرہ نہیں کرتا جو آپ کو فیصلہ ہو میں اس پر راضی ہوں لیکن میں آپ کا کمزور بندہ ہوں ضعیف ہوں میں آپ کے امتحان کے لائق نہیں ہوں اے اللہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے اسمائے حسنہ کے واسطے آپ کے اسم آدم کے واسطے سے بھیق مانگتا ہوں مجھے راحت دیجئے آفیت دیجئے خوشی والی زندگی دیجئے چینل سکون دیجئے مانگیے خوب مانگیے دروش شریف پڑھئے استغفار پڑھئے دعائیں پڑھئے اسمائے حسنہ پڑھئے اور جو جو طریقے دعاؤں کے بتائے گئے مانگیے اللہ تعالی سے مانگنے سے لیکن جب یہ ذہن رہے گا کہ حاکم وہ ہے مالک وہ ہے سب کچھ اس کا ہے ہمیں کیا حق ہوتا ہے تو صرف کا ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے پھر نمبر دو وہ حکیم بھی ہے اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ تعالی کا کوئی عمل کوئی فعل اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا بس ایک جملہ اس میں بتاؤں حکمت ہوتی حکمتیں ہوتی اللہ کی مسلحتیں ہوتی بندے کی تو یہ جملہ نہ بولنا کہ اللہ تعالی کی مسلحت مسلحت تو ہماری ہوگی ہوگا مومن کے لئے ضرور اس میں خیر ہے حضرت تانوے قدس سے رہو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعل اللہ فلید وکر المؤمنون یعنی ہمیں جو کچھ پہنچے گا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہمارے نفع کے لئے پہنچے گا یہاں لام انتفاع نفع کے لئے ہے جو بھی کچھ ہم کو پہنچے گا بداہر بہت سی چیزیں بہت سی حوادی سے سے آتے ہیں کہ ہمیں اس میں نفع نظر نہیں آتا تو نظر آنا ضروری کہاں ہے کس نے بتایا کہ نظر آنا ضروری ہے میرے پیارو میں نے ایک مثال کسی دن بیان میں دی ایک بہت دولت مند مالدار اچھا خاصہ ہندو پاک کا رہنے والا جی اور اس کا بیٹا سعودی میں آ کے نوکری کر رہا ہے ماننی بات چلا آیا اور برا حال ہے یہاں سعودی میں نوکری وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں چھوڑ رکھا ہے نہاں شدید گرمی میں اور نہ صحیح طرح کھانا ہے نہ پینا ہے نہ نمازیں ہیں کسی نے جا کے اببہ کو حال بتایا کہ یہ حال ہے تمہارے بیٹے کا اببہ نے اسے لکھا کہ فوراں چھوڑ گیا جاؤ اور فوراں یہ کرو اور میں تمہارا بندوست کرتا ہوں اوہ بیٹا سوچ رہا ہے میری دو ہزار تین ہزار ریال تنقہ ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اب وہاں سے اببہ نے کوشش شروع کر دی کوئی تعلقات جڑائے لگائے اور کوشش کر کے ویزا وغیرہ ختم کرایا کینسل کرایا ایسے حالات بنائے کہ بل آخر اس بیٹے کو یہاں سے جانا پڑا اور اببہ کے پاس چلا گیا جانے سے پہلے پہلے یہ بیٹا سوچ رہا ہے کہ یہ کیا کیا ہے میرے اببہ نے مجھے تین ہزار ریال دھائی ہزار ریال اتنا مل لہا تھا اور یہ تھا اور بوتا اور فلا تھا مجھے اببہ وہاں بلارے اور ادھر بظائر پریشان بھی ہو رہا ہے کہ کیوں میرے لیے لیکن جب وہاں گیا اور دیکھا اببہ دولت مند مالدار گاڑیاں اور مکانات اور شندار طریقے سے اببہ نے عزاز کیا اکرام کیا اور وہاں بیٹے نے جب جا کے دیکھا تو کہتا ہے اوہ یہ میری نادانی ناسم جی توبہ توبہ میں کہا تھا وہاں کتنی الجنوں میں ایمان والے اللہ والے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی راہ میں غم درد اٹھاتے ہیں جی اور اللہ کی راہ میں غموں کو برداشت کر کے اور خون جگر کو پیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء ہیں دنیا میں جیتے ہیں اور ویسے بھی ایمان والے کتنے ہی ایسے ہیں اللہ عز و جل نے اپنا یہاں ان کے لیے بڑا اچھا مقام بنا رکھا ہے اور وہ دنیا میں ہیں بیچارے بیمار ہوئے تو یہ کوشش اور دعا بھی اور دعا بھی اور ہسپٹل بھی اور سب کچھ بھی لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے پاس بلالی آپ وہاں جانے کے بعد دیکھا اللہ اکبر جانے کے بعد کیا ارے جانے سے پہلے ہی جب فرشتہ روح نکالتا اس سے پہلے ہی عالم آخرت کی چیزیں نظر آنے کے بعد روح پھڑکنے لگتی ہے اور بے تاب بے چین ہو جاتی ہے جانے کے لیے بے قرار اس سے پوچھا بھی جاتا ہے رہنا ہے نہیں رہنا نہیں ہے کئی میرے پہچان والوں میں ایسے لوگ ہوئے جی کہ جنہوں نے بعد میں مرنے کے بعد یہ بتایا آرے کیا پوچھتے ہو یہاں کے عیش و آرام اور یہاں کے مزوک ہو لیکن ہم تو اس کو ناغبار سمجھ رہے تھے یہ ایک مثال سے میں نے سمجھایا اور دوسری مثال لے لیجئے آگ ہے یا چمکتی ہوئی چھوری ہے بچہ دوڑ رہا ہے تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے اور اسے بیچارے کو یہی خیال ہے کہ جلدی سے جا کے اسے لیلو بہت شاندار چیزیں امی نے روک لیا ہاتھ پکڑ لیا دوڑا دوڑا قریب گیا تھا پھر روک لیا پھر ہاتھ پکڑ لیا پھر آگے جانے نہیں دیا کیوں اس لیگو چھوڑے بچہ اسے پتہ نہیں ہے ابھی اس کے بیچے کیا نقصان ہے تو میرے عزیزو ہم کبھی کبھی دنیا کی ترقیوں اور مال دولت اور خزانوں اور بنگلو اور کاروبار کے بہت موچے ان کے خواب دیکھتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں اور اس سمت کی طرف دورتے ہیں بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ رکاوٹے 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 کیوں اے میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں میں نہیں پسند کرتا کہ جب تُو میرا محبوب ہے اور میرا پیارا بندہ ہے تجھے دنیا کے جمیلوں میں خامخا کے لئے میں پسا دوں اس لئے میں تیرے لئے ان سب چیزوں میں آڑ اور رکاوٹے ڈالتا ہوں تاکہ تُو میری طرح متوجہ رہے مجھے پکارتا رہے حضرت تانوی قدس سبلہو نلکا لَن يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم کو ہر کیز نہیں پہنچے گی مگر وہ چیز جو اللہ نے ہمارے نفع کے لئے لکھی کیا لکھا ہے سنو فرمایا کہ دیکھو چار صورتیں ہیں مومن کو تکلیف دے کر رنج و غم دے کر ناموافق حالات میں ڈال کر بیماری اور صدمے میں ڈال کر یا تو اللہ نے اس لئے ڈالا اللہ تعالی کا اس میں کوئی فائدہ ہے سو فیصد اللہ کا فائدہ بندے کا تو ہے نہیں سو فیصد اللہ کا حضرت تانوی فرماتے یہ ناممکن ہے کیوں اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی جی بندوں کے محتاج ہیں اور کسی چیز سے نفع اٹھانے کے لئے بندوں پر یہ حالات ڈالنے کے بعد نفع اٹھا رہے ہیں اور اللہ بینیان سے اللہ حسامت جی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کی لیہاد ہے سورت تو ہو نہیں سکتی کہ سو فیصد اللہ کا نفع ہو اللہ کو ہم سے مسئیبت ڈال کے نفع اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری صورت پہ آ جاؤ اللہ تعالی نے بیماری ڈال کر حالات ڈال کر یا جس حال میں بھی کسی کو رکھا ہے کسی بھی طرح کا کوئی الجن پریشانی ناموافق صورتحال تو ففٹی ففٹی لے لو چلو ففٹی پرسن بندے کا فائدہ ففٹی پرسن اللہ کا میرے عزیز یہ بھی ناممکن اس لئے کہ وہی خرابیز میں لازم آتی اللہ کا محتاج ہونا اللہ تعالی کو ففٹی پرسن ہو کہ تھرٹی پرسن ہو کہ ٹوئنٹی پرسن ہو اللہ کو کسی طرح کی ہم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جی اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے فائدہ اٹھانے میں مخلوق کہ یہ ڈالوں مسیمت تو مجھے فلا فائدہ اٹھانا ہے ان سے دو صورت تیسری صورت نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا فائدہ ہو تو میرے عزیز یہ کیسے اور کوئی بیماری لگا دی جی مومن کو ایمان والے کو اور نہ اس کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ کام تو وہ آدمی کرتا ہے جو فضول لغویات دیکار اور جس میں کوئی کسی طرح کا نفع نہ ہو جو پاگل ہو احمق و نادان و ناسمجھ وہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی کے خلافے اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل حکمت سے خال فعل حکمت سے خالی نہیں ہے لہذا تینوں صورت غلط تو چوتھی باقی رہ گئی اور وہ کیا جو مسئبت و تکلیف اللہ مومن پر ڈالیں گے اس میں سو فیصد فائدہ مومن ہی کا ہوگا جی جی مومن کا ہوگا اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ میں بعد مومن بندوں کے لیے ایک درجہ مقرر لگتا ہوں اپنے یہاں اور عامال کے ذریعے سے وہ اس درجے کو نہیں پہنچتے جب وہ عامال کے ذریعے اس درجے کو نہیں پہنچتے تو میں کوئی غم کوئی رنج کوئی تکلیف جی کورونا ویرس ڈال دیا کینسر ڈال دیا فلا بیماری ڈال دی یہ بیماری ڈال دی مالی تنگی ڈال دی بیوی کی طرف سے اور شوہر کو بیوی کی طرف سے اور بیوی کو شوہر کی طرف سے ایسے حالات میں ڈال دیا کہ اس کی وجہ سے اس نے سبع اور پھر یہ بھی روایت میں پھر اس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی تاکہ اس کو یبلغہ المنزلت اللتی اس درجے پر پہنچا سکے جو اس کے لیے مقرر ہے اللہ عز و جل اللہ عز و جل حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہے حضرتانوی فرماتے ہیں اس کے سوا چارے کار بھی نہیں ہے بتاؤ کون سی ہمارا یعنی ہمارا بدن مال جان اولاد کاروبار کون سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حکومت سے خالی ہو جس پر اللہ کی حکومت نہ ہو جان ہو اولاد ہو مال ہو کاروبار ہو میرے عزیزوں سب اللہ تعالیٰ کی حکومت اللہ تعالیٰ کی مشیعت اللہ کے قبضے میں جکڑا ہوا ہے حتیٰ گریوایت میں اللہم اِنَّ قلوبَنَا وَنَوَاسِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِعَدِكْ ہمارے دل اور عزا و جوارے یہ سب آپ کے قبضے میں ہیں لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْحَا شَئِعَا کسی بھی چیز کا مالک نہیں بنایا یہ جو اولاد ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارا مال ہمارا بنگلہ ہماری چیز ہماری جان ارے تم کون ہو تمہارا کیا ہے سننا غور سے میں جو مضمون بیان کرتا ہوں مال جان اولاد جو بھی کچھ ہے بولو تم اپنی منشاہ سے تصرف کر سکتے ہو نہیں کر سکتے اگر کرو گے تو کل کو گردن نہ پیکی اللہ نے ساری چیزیں امانت دی امانت ہمارے ہاتھ میں امانت دی ہے مالک صرف اللہ ہے امانت دی ہے امانت امانت دے کر اس کا دریعے سے ہمارا امتحان لیا ہے کہ ہم جان اور اپنی صلاحیت دل دماغ آزا کان اور نظر اور زبان اور ہاتھ اور پیر اور یہ اولاد اور یہ گاڑیاں اور یہ مکانات کہاں استعمال کرتے ہیں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے اللہ کے دین کے لیے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمبرداری کے لیے جو صلاحیت بدن میں ہیں اللہ تعالی کی عبادت کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے کے لیے آنکھوں سے اللہ کی قدرتوں کے مناظر دیکھنے کے لیے اولاد کو دین پر کھپانے چلانے کے لیے اور نسلوں تک کے لیے ان کی فکر کرنے کے لیے دین کے لیے کہ دین کے دائی بنے مجاہد بنے جی ان کا سب کچھ دین پر لگے اسی لیے اللہ نے ہمیں اولاد دی اور مال دیا ہے تو میرے عزیزو سب کچھ پر حاکم اللہ ہے اسی کی حکومت ہے جب اسی کی حکومت ہے تو اگر بیٹے کے لیے باپ چلا گیا باپ کے لیے بیٹا چلا گیا شوہر کی بیوی چلی گئی بیوی کا شوہر چلا گیا ہمیں چونچرا کا حق نہیں ہے ہمیں کچھ بولنے کا چونچرا کا حق نہیں ہے کیوں نہیں ہے اسی لیے کہ اسی کا تھا اسی نے لیا اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے جیہاں انہا للہ ما اخد ولہو ما اعطا و کل شئین عندہو بیادلی مسمع اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا لینا دینا جو وہ چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے اولاد دے جس سے چاہے لے لے جیہاں جس کو چاہے زندہ رکھے جس سے چاہے زندگی لے لے وہ حاکم ہے تو حضرت تانوی قدسہ سر رہو نے فرمایا میں نے پوری زندگی یہ سوچتا رہا میں کہ اللہ حاکم ہے تو مجھے چونچرا کا حق نہیں اے میرے پیارے سامعین بھائیوں اور سننے والوں تم سے میں کیا عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا صبح سے شام اور شام سے صبح تک ان دو اللہ کی صفتوں کو اپنے دل میں رچا بھسا کے دماغ میں مستحدر رکھے تو دیکھو تو کتنی ستر اسی فیصد بلکہ نبے فیصد ہماری ذہنی الجنے پریشانیاں سب دفعہ ختم اور مقصود کی طرف بھی ذہن چلے گا کیا مطلب مقصود کی طرف ذہن چلے گا جب کچھ ہم پر آئے گا تو غلط صلط آمیلوں کے پاس نہیں جائیں گے ناجائز غلط صلط کام نہیں کریں گے مسجدوں کو چھوڑ کے گھروں میں نہیں رہیں گے کہ کہیں کورونا وائرس نہ لگ جائے مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اور ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ کامیابی یہاں ہیں کہ ہم بیماری سے بچے رہیں گے توبہ 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 کیسی سوچ ارے گورمنٹ نے پابندی لگائی تھی لیکن جہاں جہاں سے پابندی اٹھائی کیوں اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر رہے ہو تو بہرحال سنو غور سے میں کیا عرض کرتا ہوں جب ذہن میں یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں وہیں سے سب کچھ آ رہا ہے وہی ہر شے کے مالک یعنی مرض کے وہ مالک صحت و شفا کے وہ مالک غناء و مالداری کے وہ مالک فقر کے وہ مالک صاحب اولاد کسی کو بنا دے تو یہ بھی ان کے قبضے میں اس کے بھی وہی مالک اور جس کی چاہے اولاد لے لے اس کے بھی وہی مالک جس کو چاہے جی مزاد کے موافق بیوی دے اور جس کو چاہے کہ اس کی بیوی کو زندہ رکھے اور جس کے لیے چاہے اس کو اٹھا لے سب کچھ کے مالک جب وہ ہیں یہ دل دماغ میں رہے اور پھر ساتھ میں یہ رہے کہ حاکم ہونے کے ساتھ اللہ تعالی حکیم ہے تو اگر کسی دن بخار چڑھ گیا کسی دن پیٹ میں درد ہو گیا کوئی بچہ ہسپیٹل میں چلا گیا ادھر دوسری طرف اببہ کا انتقال ہو گیا ادھر تیسری طرف بیوی سے لڑائی ہوئی فلا ہوا یہ ہوا وغیرہ 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 تو تدبیر تو کریں گے ہم سن لی جئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر چھوڑ دو کہ اللہ جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں میں کیا کروں تدبیر کیجئے لیکن شریعت کے دائرے میں لہ کر قرآن سنت کے مطابق سب سے پہلی بڑی تدبیر یہ ہوگی کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ سے پکار پکار کر روئیں گے تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے سب سے بڑی تدبیر انسان کی اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے مانگنا ہے کیوں جب ذہن میں یہ ہے وہی حاکم ہے اسی کی حکومت زمین پر آسمان و زمین اور ساری سب کچھ اس کی حکومت اور اسی کی حاکمیت کے تحت ہے تو اسی سے میں مانگوں گا وہی مجھے دے گا وہی بیماری دور کرے گا جی وہی شفا دے گا وہی صحت دے گا وہی تندرستی دے گا وہی اولاد دے گا وہی حیات و موت کا مالک وہی مرد و شفا کا مالک ذہن میں رکھی یہ بات جب یہ تصور رہے تو ذہن پریشان نہیں ہوگا اور ہر مسئلے میں رجوع اللہ کی طرف ہوگا ہر مسئلے میں رجوع ہاں اللہ کی طرف ہوگا یہی شان انبیاء کرام کی تھی سنو میرے بھائیوں کیا انبیاء علیہ السلام پر بیماری نہیں آتی تھی بخار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روایتوں میں دیکھو جب بخار آتا تھا اتنا شدید کہ دوسروں کے مقابلے میں ڈبل بخار آتا تھا بہت زیادہ شدت کا بخار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غموں کے حالات سے نہیں گزارا فقر و فاقع کے حالات سے نہیں گزارا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو نیک بندوں کو اولیاء کو انبیاء کو یہ سب دیتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ ہم کو ناپسند کرتے ہیں اور ہم اللہ کے یہاں جو ہے ناپسندیدہ ہیں ہم سے اللہ ناراض ہیں نہیں 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 یہ کبھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب جب ہو تو زیادہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو زیادہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو راتوں کو اٹھ کے مانگ رہے ہیں صبح کو مانگ رہے ہیں جی اسمائیں حسنہ پڑھ کے مانگ رہے ہیں اور جو مقبول دعاوں کا جو جو کچھ صورتیں جتنی ہیں ان سب کو پڑھ کے مانگ رہے ہیں بچہ ذرا سا راہ سے ہٹا ذہن میں ہے کیا حاکم ہے وہ اور حکیم بھی ہے حکمت حکمت کیا ہے اے اس بچے کے والد تو میری طرف سے ہٹنے لگ گیا نظر بازی ادھر ادھر کہیں کہیں کرنے لگ گیا دل میں تیرے غفلتیں آگئی تو بچے کو ذرا سدائیں بائیں جب کیا اب باپ جو ہے چونک گیا رونے لگا اللہ کے سامنے نمازیں پڑھنے لگا اللہ سے مانگنے لگا جی خوشو اور خضو اور عاجز ہی آگئی اس کے اندر اے اللہ میرا بچہ زائے ہونے کو ہے تو ہم تو ہم تو بس ایسے ہی سمجھے کہ یہ کیا ہو گیا نہیں حکمت ہے اللہ کی کیا ہے اے اس بچے کے والد تو ادھر ادھر ہونے کو ہے میں نہیں چاہتا کہ تُو ذائے ہو جائے میری طرف متوجہ ہو جا جی بہت عیش و مستی سوج رہی تھی اللہ نے کوئی حالت ڈالی اور ڈالنے کے بعد سارے گھر والے سارے خاندان والے نماز پہ بھی آگئے قرآن پہ بھی آگئے اللہ کی طرف سے مانگنے بھی لگ گئے اور صدقات بھی نکالنے لگ گئے ایسے یہ یہ سب شکلیں ہیں تو بہت قیمتی بات ہے جس سے میں نے میرے عزیز و بات شروع کی روایتوں میں تو یہاں دکایا ہے اس قدر امید والی روایت آپ کو سنا کے مضمون ختم کرتا ہوں کہ پھڑا کٹ ہوگے خوشی میں خوشی میں جھوم جاؤگے مشکاہ شریف میں روایت ہے حضرت ابو مساء رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہاتھی امت مرحومہ لیس علیہ عذاب في الآخرہ عذابها في الدنیا الفتن والزلازل والقتل واقعی بہت امید کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ جو امت ہے امت اجابت یعنی جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا جو مسلمان ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ امت مرحومہ ہے خاص رحمت ہے اللہ کی اس امت پر خاص رحمت ہے اور اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے اس کا عذاب دنیا میں یہ فتنے زلزلے قتل و غارتگری علموں نے لکھا ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ شدید عذاب نہیں ہے اور اکثر اس کو دنیا میں ان حالات میں ڈال کر معافی دے دی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی بس یہیں پر مضمون ختم ہے جی ہاں ہمارے ہاں عشاء کی اعزان کا وقت ہوا اب عشاء کی نماز کا وقت ہے اللہ تعالیٰ بن احمد سے ہمیں صحیح معنی میں اپنا بندہ بنا دے بندوں میں شامل فرمالے اللہ کی حاکمیت اور حکمت ان کا استعدار ہمارے قلب میں عطا فرما دے وصل اللہ والنبی الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین والحمدللہ رب العالمین